الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابکا یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور بچیوں اور یہاں کے موجود حاضرین اور مدنشل کے ناظرین سلسلہ ہے روشنی اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی برکتیں اتا فرمائے آمین کیونکہ ظاہر ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو بھی کام کیا جاتا ہے تو کچھ پیش نظر ہوتی ہیں اچھی اچھی نیت ہے تو الحمدللہ اس ٹاپک کو جب نگران شورا ہی فرماتے ہیں ہر ہفتے تو میں نے جو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو لیا جاتا ہے کہ اس ٹاپک کی جو باتیں ہیں اور اس موضوع کی جو باتیں ہیں اگر یہ لے کر اپنی زندگی میں نافذ کریں تو روشنی پھیلے گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو یوں الحمدللہ نکی کی دعوت کا ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے یہ تو ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ چھے چھے باتیں اچھا نام سے ہی جیسے لگتا روشنی اب جیسی کوئی بولے روشنی تو اس کے چہرے پہ بھی مسکرات آ جائے حمدلللہ اور یوں ہیں کہ روشنی روشنی آپ نام لیتے ہیں نگران شورا نے جو یہ نام ڈیسائیڈ ہوا تو اسی پی جی بات بتائی کہ بھائی لوگ مرجھائے میں دل ٹوٹے میں مایوسی پھیل رہی ہے تو کیوں نہ ایسا پرگرام شروع کیا جائے کہ اس کے ذریعے جو ہے مایوسی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے اور اس پرگرام کا فارمنٹ بھی بڑا پیارا سا ہے ہمارے ساتھ ایسے لوگ اس پرگرام میں شامل ہوتے ہیں کہ اچھا آپ جب ان کو دیکھیں کہ جب یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تو بہت کچھیں سیکھنے کے لیے اس پرگرام سے جی پرگرام کا نام کیا ہے روشنی مسکرات کے ساتھ پرگرام کا نام کیا ہے روشنی بچیاں بولیں پرگرام کا نام کیا ہے روشنی بچے بولیں سب مل کر بولیں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک روشن فرمان ہے سبحان اللہ کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وبارکہ وسلم ہمارے مرشد پاک پیران پیر پیر دستگیر حضور صدی غوث پاک رحمت اللہ اللہ کی صیرت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں ابتدان عرض کروں گا ایک مرتبہ ہمارے غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ اس سفر حج پر روانہ ہوئے اور واپسی کا آپ کا سفر تھا قصیر تعداد میں مریدین اور خدام بھی آپ کے ساتھ تھے تو جو آپ کا بغداد شریف سے پہلے جس جگہ قیام رکنا تھا تو اس جگہ کا جو نام کتابوں میں لکھا ہے وہ حلہ گاؤں تو اس گاؤں میں رکنے کا ارادہ تھا اور رات گزار نہیں تھی وہاں پر اب ظاہرے غوث پاک ماشاءاللہ شخصیت اور غوث پاک بہت معروف تھے تو کتابوں میں اس طرح بھی لکھا ہے کہ آپ کے جو مریدین اور محبت کرنے والے تھے تو جب ان کو پتا چلا کہ غوث پاک آ رہے ہیں تو اپنے گھر پیش کیے مختلف مقامات کے حضرت تشریف لائے ہیں تشریف لبر جائے ہیں اب غوث پاک رحمت اللہ اللہ اپنے خدام سے فرمایا کہ سب سے جو پریشان حال ہے غریب شخص وہ کون اذر یہ معلوم کر اب مریدین اور خادمین جو اس کام کے بھیجے گئے تو انہوں نے اس گھر کو تلاش کیا جو ایک میدان میں تھا غریب تھے جھوپڑی تھی ایک بابا جی تھے ان کے گھر والے تھے اور ایک بچی تھی اس جھوپڑی میں تو غوث پاک رحمت اللہ اللہ نے وہیں اپنا جو پڑاؤ ڈالنے کا حکوم فرمایا ان کے گھر میں خیمیں سج گئے اور مطلب اس طرح سے ایک آپ کا وہیں قیام اس بیدان میں ہی ہو گیا اب آپ کے جو خلفات تھے جو مریدین تھے جو شخصیات تھیں ان کو جب پتا جرا کہ غوث پاک یہاں نشیف فرما ہے تو زیارت کے لئے آنے لگے اب جب زیارت کے لئے حاضر ہونے لگے تو ظاہر ہے کچھ نظرانے آ گیا آتا گیا وہ سے بعد رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ پڑوسی جن کے قرب میں آپ تشریف فرما رہے ہیں اگر اس باقے پاس تو ٹھیک شاہ کہ ایک دنیاوی مال اور یہ سب جمع ہو گیا تو وہ جمع ہو گیا جمع ہو گیا تو وہ آپ نے تمام جتنا بھی جو نظرانے تحائف وغیرہ جمع ہوئے تحائف جمع ہوئے تو وہ اس غریب شخص کو عطا فرما دیئے سبحان اللہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دو سال کے بعد آپ کے شہزاد سعید عبدالرزاق شیخ عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ دو سال بعد مجھے دوبارہ اسی گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ دو سال پہلے وہ غریب شخص جو اس گاؤں کا سب سے غریب تھا لیکن غوث پاک کی ان عطاؤں سے وہ دو سال کے اندر اندر اس گاؤں کا سب سے میر شخص بن جگہ تھا بہان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پیارے پیارے اسلام بھائیوں مدلنے چاہتے ہیں کہ ناظرین یہ غوث پاک کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے لیکن اس میں جو ہمارے لیے لیسن ہے وہ ہے ہمدردی کا کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمارے مذہب کی ایک بڑی خوبصورت تعلیم ہے اور جنہوں نے اس کو اپنایا خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا اہم فرمان ہے کہ جس کو علماء نے کتابوں میں لکھا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے کہ یہاں تک کتابوں میں اس میں فضائل لکھے ہیں علماء نے اس کے بڑے واقعات لکھے ہیں اور ہم نہیں دیکھا ہے پیارے پیارے اسلام بھائیوں آپ معاشرے کی بھی اوپر نظر کریں ایون کے اپنی ذات پر بھی جی ہاں اگر ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں اگر اس نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے دنیا میں کسی نے کوئی منصب حاصل کیا ہے دنیا میں اس نے کوئی ہنر حاصل کیا ہے آپ مالدار ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اپنا بیک دیکھیں گے نے پاسٹ تو دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے ہاتھ نے سہارا دیا کسی کے ہاتھ نے سہارا دیا کسی نے مجھ کو وقت دیا کسی نے مجھے یہ ہنر سکھایا کسی نے مجھ پر یہ ہمدردی کی کسی نے مجھ پر یہ احسان کیا تو یہ جو چیز ہوتی ہے انسان کو بہت ڈیولپ کرتی ہے تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو امدنی چنہ کے ناظرین ان چیزوں کو اپنانا یہ بہت بڑی سعادت ہے قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر نو اس کے شان نوزل کا واقعہ بڑا پیارا ہے اور اس واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے صحابہ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کتنی زبردست تربیت حاصل کرتے تھے ترکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک مرتبہ ایک بھکا شخص آیا وہ بھکا شخص حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج و متحرات کے حجروں سے معلوم کرایا کہ کچھ کھانے کو ہے اب معلوم کیا تو پتا چلا کہ کسی کیا کھانے کو کچھ نہیں تھا اب صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم موجود ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو شخص کو مہمان بنائے اللہ پاک اس پر رحمت فرمائے حضرت عبو طلح انساری رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں اس کو مہمان بناتا ہوں اب مدنجن کے ناظرین اور پیارے اسلام بھائی وہ غور کرے وہ اپنے گھر لے کر گئے اور اپنی زوجہ اپنی وائف سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے وہ کہتی ہیں کہ پڑا سا ہے بچوں کے لیے ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ ایسا کرو بچوں کو تو بیلہ پسلا کر سلا دو اور دستر خان بچھا دو اب دیکھیں آگے غور کرنے کی بات ہے سوچ کتنی عالی ہے دستر خان بچھاؤ کھانا چکے تھوڑا ہے اپنی وائف سے کہا کہ جب کھانا شروع ہونے لگے تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا تاکہ اندھیرہ ہو جائے ہم ایسے یہاں چلاتے رہیں گے میہمان پیٹ برگر کھانا کھالے گا ورنہ اگر اس کو پتا جلے گا کھانا کم ہے تو دھوکا رہ جائے گا اب ایسے ہی ہوا کھانا لگایا گیا جیسے کھانا شروع ہوا چراغ بجھا دیا گیا میہمان کو پتا ہی نہیں چلا کہ میزمان بھوکے رہ گئے اور اس طرح سے میہمان نے رات گزار لی جب صبحو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا اللہ پاک ان سے راضی ہے اور قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے سبحان اللہ قرآن کی آیت کیا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ کہ اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں محتاجی ہو تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں کسی مسلمان کی غم خاری کرنا اس کے دکھ درد میں شریک ہونا شیئر کرنا شیئر کرنا یہ شیئر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں تو جناب بس جب ہی میں ہمدردی کر سکتا ہوں نہیں کسی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس سے ذرا سا اس کا دلاسہ دینا اس کی ذرا سی بات سن لینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہے تو بہرحال یہ انداز اختیار کرنا بہت ضروری ہے سرکار علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے فتوہ رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر لازم ہے بہرحال یہ بڑی اہم آج ہمارے یہ ٹاپک ہے اور یقینا نید ہے نید ہے ہم کو بھی نید ہے اگر آج ہم اور آپ کوئی کھا لیتے پی لیتے سو لیتے کوئی بظاہریوں ٹینشن نہیں ہے لیکن ایک وقت تھا کہ ایسا کوئی ٹینشن آتا ہے تو کسی نے کوئی ہاتھ رکھا ہے کسی نے میٹھے دو بول بول دیئے تھے کسی نے کوئی ایسی تازیت کر لی تھی کسی نے کوئی ایسا معاملہ کر لیا تھا جس نے ہم کو پھر سٹرونگ کر دیا باز دفعہ کمزور بھی جو ہے وہ حوصلہ افضائی کا باعث بن جاتا ہے آپ کسی جگہ پہ جائیں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہو تو چھوٹا بچہ آپ سے بات کرنا شروع ہو اسی سے بندہ جو ہے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے بولا کہ اسی نے پوچھا تو باتچیت تو شروع کری تو یہ ہے کہ خیر خیریت دینا باتچیت کرنا حوصلہ افضائی کرنا یہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کو کم نہ ہونے دیں اگر کوئی بولا ہے تو اس کو بھی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے یہ ہے کہ والی صاحب نے کتنی حوصلہ افضائی کی تو والی صاحب کی بھی حوصلہ افضائی اور پھر یوں ہے کہ ان کی بھی چیزوں کی آپ تعریف کر سکتے ہیں بچہ تیار ہوتا ہے تو ایسا اب اس کی تعریف کی جاتی ہے ایسے لگ رہو ایسے لگ رہو کہ والی صاحب ہوں دادا جان ہوں تو ان کی بھی تعریف ہو کہ ماشاءاللہ داڑی آج بڑے اچھے انداز ہوئی ہوئے کہ کنگا یوں ہوا ہے تو لباس کی تعریف لیکن ہو جو بھی تعریف سچی ہو اب یہ کہ حوصلہ افضائی ہر کسی کو چاہیے اور حوصلہ افضائی ہونی چاہیے یہ جو نید ہے نا شاہ صاحب یہ نید ہر ایک کو ہوتی ہے آپ نے صحیح فرمائے اور ظاہر ہے کہ اچھا اس میں دو طبقے ہوتے ہیں اس وقت بھی مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں یا یہاں موجود ہیں ہم سب اپنے آپ کو غور کر رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ ہمدردی نہیں ہوئی تھی مجھے ہمدردی کی نید ہے اور ابھی کوئی میسج کرے گا کہ بھئے میں بہت پریشان ہوں میرے ساتھ ہمدردی کی جائے یہ چلیں یہ بھی ضرورت ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے کھانا کھلایا جس صاحبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر میں کوئی بچا کر یہ فریج میں رکھاوا نہیں تھا جو نکال کر کھلایا تھا یہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا ہے اچھا لے گئے نا گھر پر اور پھر پہ لے گئے اچھا پھر اس میں روایات اگر ہم پڑھیں ہمدردی کا تعلق جنہیں یہ مال و اسباب سے نہیں ہوتا کہ ایک صحابی موقع پر ایک صحابی ضرورت نے ضرورت پیش کی تو سرکار نے فرمایا ان کو لباس کی ضرورت تھی تو کسی سے فرمایا تو ایک نے چادر دے دی پھر ارشاد فرمایا ایک نے ایک اور چادر دی دی اتنے میں ایک غریب اور آدمی آیا اور اس نے بھی اپنی حاجت پیش کی جیسے اس نے حاجت پیش کی تو وہ صحابی جن کو دو چادریں ملیتی انہوں نے ایک اڑا کر ان کو دے دی ہے یہ جو تعلق ہے نا یہ بھی ہمارے اندر بھی محسوس ہو کہ اگر میں مطبع اس میں تھوڑا سا توجہ دوں تو بہرحال ہمدردی ہم سب کو نید ہے معاشرے میں ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور بڑی اہم بات علماء بیان جو فرماتے ہیں اور جو ہماری یہ ٹاپک ہے کہ یہ ہمدردی انشاءاللہ اگر ہماری ذات میں آ جائے گی تو اس سے بھی انشاءاللہ روشنی پہ لے گا قلوال الحبیب صلی اللہ علیہ محمد ہمارے ساتھ کچھ ایسے افراد بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں کہ جن کے معاملات کو جن کے ورک کو ہم دیکھ کر اپنے اندر کچھ جذبہ بھی بیدار کرتے ہیں اور ان سے بھی پھر ہم سوال کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ پیکیج بگ رہا ہے ان کا راشد بھائی کا تو آج ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ پہ پیکیج چلاتے ہیں انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی آپ کی کرتے ہیں بہانا اللہ میں بلائنڈ ادارے میں ایک کمپیوٹر پڑھاتا ہوں ایم ایس آفیس ہو گیا بیسک میں ہمارا سوفٹیئر انسٹال کرنا وغیرہ اور کمپیوٹر کی سیٹنگ کرنا اسپیشل بچوں اور نابینہ بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک ویجوال ایمپیڈ بندہ اور ایک نارمل لوگوں میں پڑھائی کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے بیلین ہمارے زندگی میں آتے رہے موقع پھر جانے آنے کا مسئلہ جاتے ہوئے کسی کی اگر ہم نے منت کی بعض اوقات لے گئے نہیں تو چھپ کر کے ہمارے سامنے سے گزر گئے کہ یہ کہیں ہمیں بھلا نہ لے کہیں ہمیں کہیں لے نہ جائے کہیں کہیں کہہ دے کہ ہمارے کوچنگ ہمیں چھوڑ دیں پر پھر بھی اللہ کا شکر ہے یہاں پر آکے موٹیویشن سپیچز سنی اور اس کے علاوہ موٹیویشن جب لوگوں میں دیکھی تو اپنے اندر بھی خود اعتمادی پیدا ہوتی چلی گئی تو الحمدللہ آج اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں جتنا شکر ادا کروں اس رب کا کم ہے کہ آج میں خود ایزا ٹیچر عمومی بچوں کو بھی میں پڑھا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بلائنڈ بچوں کو بلائنڈ ادارے میں بھی کمپیوٹر سکھا رہا ہوں مختلف کورسز کروا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ مدرشن کے ناظرین ہمارے راشد بھائی یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آئیے راشد بھائی ماشاءاللہ آپ کا جذبہ مرحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں اور آج آپ سے ہم نے کچھ سوالات بھی کرنے اوپر ماشاءاللہ یہ ہمارے راشد بھائی ہیں جو ایز ایٹیچر ماشاءاللہ آج کل اپنی جو ہے وہ مصروفیت رکھے ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کس طرح سے یہ نارمل بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں یہ بڑا حیران کن بات ہے اب ان سے ذرا اس پہ کچھ گفتگو کرنی ہے ہم کو کہ ماشاءاللہ راشد بھائی آپ کا پورا نام راشد بھائی میرا پورا نام محمد راشد اقبال ہے اچھا جی اور کہاں اس وقت آپ کی رہائش ہے یہ میری رہائش جو ہے منظور کالونی ہے منظور کالونی کراچھی میں ہی آپ جی جی کراچھی میں راشد بھائی یہ جو آپ کا تعلیم کا جو آپ نے پورا بتایا اپنی دوران بھی تو کیا آپ کی تعلیم یہاں پوری ہے بتائیں کہاں تا پڑھے رہا میں نے محسس کیا اسلامی کلچر اسلامی کلچر میں اچھا اور اس وقت آپ کی کیا مصروفیت اس ٹائم جو میری مصروفیت ہے میں جو سپیشل بچے ہیں ان کو جو ہے بلینڈ بچوں کو ایز آ کمپیوٹر انسٹرکٹر جو ہے فرائصر انجام دے رہا ہوں ایک ادارے میں وہاں پر انہیں جو ہے کمپیوٹر سکھا رہا ہوں والے کمپیوٹر پر ورک ہے اس کو سکھا رہا ہوں ماشاءاللہ راشد بھائی سب خیریت تو ہے چہرے پر مسکرات نہیں آ رہی سب آمن تو ہے نا بھائی جی جی آئی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھاک اللہ کیا ہے بھائی مسکراتہ دیکھتے وقت کی دعا ادھاک اللہ سنہ کا آپ کو بتاؤں یہاں کا مولا آپ کو دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھر پہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے آپ نے ماشاءاللہ بھی کہنا بھائی ماشاءاللہ اچھا یہ راشد بھائی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا آپ کے اندر یہ چین دیکھا ہے کہ ظاہرے یہ جو معذوری ہے یہ تو انسان کو توڑ پھوڑ دیتی ہے نا کہ اگر بیسیکلی دیکھا جائے معاشرے میں تو جس کی آنکھیں نہ ہوں یا جو کسی معاملے میں معذور ہوتا ہے تو وہ تو بظاہر ہے اس کو تو یوں لگتے جیسے میں تو اجڑ گیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ جو آپ کا معاملہ ہے یہ کب ہوا تھا اور کیسے آپ نے ڈیولپ کر کے آپ یہاں تک کیسے پہنچے دو باتیں بھائی کیسے ہو گیا تھا یہ معاملہ آپ کے ساتھ اصل میں ہم چار بھائی ہیں تین بھائی ہم بھائی برث اس پرابلم کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں جی تو بچپن میں تو بہتر تھی نظر نائنٹی نائن میں جو ہے جب میں نائنٹھ کلاس کے پیپر دینے جا رہا تھا تو مجھے تب میرے پرنسپل ہیں بلواؤ کر میرے والی صاحب کو کہا کہ آپ اس کی نظر پراپر چیک کروائیں کیونکہ آگے یہ آپ بورٹ کے پیپر دے گا اور تو اس کی لئے بڑی پرابلمز کیریٹ ہو سکتی ہیں تو جب چیک کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارا ایک میجر پرابلم ہے جو ریٹینہ پرابلم کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ پرابلم ہے تو اس میں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ جو ہے نا آپ مطلب آپ کے اور بھی بچوں کو یہ پرابلم ہوگا اور یہ ایسا پرابلم ہے جو وقت کے ساتھ جون جون ان کی ایج بڑھتی جائے گی یہ پرابلم جو ہے نا بڑھتا جائے گا اور یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ٹوٹل بلائنڈ ہو جائیں گے اچھا تو یہ جو مطلب ظاہر ہے ایک اتنا جب اتنا بڑا اتنا دھماکہ خیز خبر تو اب ایسے میں اپنے آپ کو سنبھانا اور پھر آگے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بڑھانا یعنی ایک اتنا اعتماد کو قائم کرنا آگے بڑھنا یہ اگر آپ اپنا کچھ بتائیں کہ آپ کو یہ کہاں سے اور کیسے ملاتا کہ اس وقت جو ہمیں مدنی چینل پر سن رہے اور وہ اگر خدا نہ کہا ستا کسی طرح سے اس طرح کے کسی معاملے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کیسے اپنے آپ کو آپ نے سبھالا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارا یہ پرابرم ہے میں بہت زیادہ مایوس ہو کر ایک ظاہر سی بات ہے سائٹ سی پکڑ لی بہت زیادہ ایشوز ہونے لگے کیونکہ ظاہر سی بات میں عمومی لوگوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا خصوصیوں کے جو ہے نا کے درمیان نہیں تھا تو عمومیوں کے درمیان بہت زیادہ بیریل تھے بہت زیادہ بیریل ہونے کی وجہ سے جو ہے نا جب انہیں میں کہتا تھا کہ یار مجھے میں نے پڑھائی مطلب ایک ٹاپ کلاس اسٹوڈنٹ ہونے کے بعد ایک دم مجھے جب یہ پتا چلا ریجیکٹ کر دیا گیا ہوں مجھے تو کیونکہ میری دلی خواہش تھی پائلیٹ آفیسر بننے کی بس جب مجھے پتا چلا تو ظاہر سی بات ہے اس وجہ سے میرا جو حوصلہ تھا میری جو موٹیویشن تھی وہ مزید ڈیکریز ہو گئی پر پھر میں کچھ کافلوں میں جاتا رہا پھر خصوصیوں سے ملا ملنے کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے سپیشل ادارے جب پتا چلے تو میں انہوں اداروں میں جا کر میں نے اپنے جیسے لوگوں میں تعلیم کو جب پڑھا تو تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی تعلیم حاصل کی تو پھر موٹیویشن بڑھتی چلی گئی علاقہ جب میں کے عمومیوں میں پڑھتا تھا وہ مجھے میں کہتا تھا مجھے بورٹ پر نظر نہیں آرہا آپ مجھے جو ہے نا کاپی کروا دیں کچھ کاپی کر کے دے دیں پرس ٹائم سیکنڈ ٹائم تو کاپی کر دیتے تھے تھرڈ ٹائم کہتے تھے یار آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ پڑھائی چھوڑ دیں یہ پڑھائی آپ کے بس کا کھیل نہیں ہے تو اس ٹائم بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ کیونکہ جب اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھتا تھا میرے کزنز وغیرہ ہیں کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر تو میں انہیں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں کیوں نہیں تو بس یہ موٹیویشن مجھے آگے بڑھاتی گئی اور میں جب اسپیشل لوگوں میں آ گیا میں نے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کیا تو آج الحمدللہ میں خود اسپیشل اور عمومیوں بچوں کو جو ہے تعلیم دے رہا یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے مدنی شہر کے ناظرین اور ہمارے لیے بھی اور جو بھی اس وقت ہمیں مدنی شہر پر دیکھ رہے کہ اگرچہ پرابلم ایسا ہوا کہ جو واقعی ایک طرح سے دیکھا جائے تو انسان کی دنیا اجار سکتا ہے بہت کچھ ہو گیا ان کے ساتھ لیکن یہاں یہ لیسن ملا کہ اللہ پر بھروسہ کر کے انسان آگے بڑھے نہ تو کتنے راستے کھلتے جاتے راستے کھلتے جاتے تو یہ جو چیز ہم راشد بھائی کی جو لائف سے اگر سیکھنا چاہیں کہ اگرچہ دیارے معذوری کو معذوری ہوئی ان کو لیکن انہیں مجبوری نہیں بنایا بلکہ اس معذوری کو گویا انہوں نے اپنا ہتھیار بنا لیا کہ اگر یہ ہے تو چل لیں اسی کو اپنا وہ کوئی نہ کوئی سارا بنا لیا ویڈیو میں بھی دیکھائے گا یہ خود بھی عطا ہے نورمل جو بچے ان کو بھی پڑھا رہے ہیں یہ تو یہ خود بتایا اور جو اس قسم کی باعث چل رہی تھی تو پتا چلا کہ یہ مسئلہ ہے بنا ماشاءاللہ آنے جانے کا انداز اللہ تعالیٰ اور برکت ہے دے آپ کو آفیت عطا فرمائے لیکن یہ ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ کمزوری کو طاقت بنائیں اپنا سٹریندھ نگران بھی ہیں کراچی سیٹی کے ڈسٹرک نگران ہے اور ان کے ساتھ بھی اچانک پروبلم والا کہ وہ تو میں خود میرے ساتھ تھے ایک دن پہلے یعنی ایک دن پہلے ہمارا ایک اجتماع تھا لانڈی جیل میں تو ہم اجتماع کر کے آئے بیان بھی کیا مل کے اچھا یہ پھر وہاں سے آسپٹل گئے اپنی آنکھوں کا کوئی علاج کر آ رہے تھے ڈروپس وغیرہ ڈلوائے اور دوسرے دن صبح ان کا میسیج ملا کہ وہ ایک آنکھ سے نظر ہی نہیں آ رہا اچھا رات و رات ہوا پھر دوسرے دن دوسری آنکھ کا مسئلہ ہو گیا لیکن اگر ابھی بظاہر ان کے ساتھ رہتے ہیں تو رہنے والے پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہوتا ہے ان کو نظر آ رہا ہے ہمیں شک ہوتا ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہی جس طرح چلنے یعنی وہی کہ انہوں نے اس کو لے کر بیٹھ نہیں گئے کہ جنہا ہمت نہیں آ رہی ہمت نہیں آ رہی اور حوصلہ اور عظم کے ساتھ اچھا کبھی یہ طبیعت بھی خراب ہو نا طبیعت خراب ہو گھر میں ہے تو مزید اور خراب ہو رہی ہوتی ہے باہر نکلو تھوڑے لوگوں میں بیٹھے ہو تو طبیعت بھی تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے باز دفعہ بولنا ہے کہ گھر پہ تھا لیکن آپ لوگوں میں آنا جانا کریں گے اچھے انداز سے ملیں گے ملنا جلنا ہوگا تو طبیعت تو سیٹ ہو جائے گی لیکن بیٹھے رہیں گے چادر اول کے لیٹے رہیں گے تو مزید شاید آپ ڈسٹرپ ہوتے چاہے ہیں پہرحال یہ بہت اچھا ہمارے لئے ہمارے لئے بھی اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ راشد بھائی آئے ہیں اللہ آپ کانا قبول کرے اور آپ کی ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو نور مصطفیٰ کا صدقہ نصیب کرے اور ایسی آنکھیں روشن ہوں کہ پھر آپ مدنی کافلے میں بھی سفر کریں اور آپ فیدان سنت کا درس بھی دیں اجتماع میں بھی آتے ہیں راشد بھائی ماشاءاللہ ہمارے اجتماع میں بھی شرکت کرتے ہیں اور ہمارے اسلام بھائی یہ مدنشن کے ناظرین ہم کو ایک بڑی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارا یہ سپیشل پرسن کا یہ جو ہمارا شعبہ ہے تو ان اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ نیکی کی دعوت کے کاموں میں یہ باقیدہ یوز ہوتے ہیں اور یہ آپ کو جگہ جگہ ایسا نظر بھی آئے گا کہ ہماری یہ سپیشل پرسن جو ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر نیکی کی دعوت دے رہے نمازوں کی طرح بلا رہے اور اس سے یقیناً بہت ساری جگہوں پہ تو محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والے اس سے بڑا تاثر لیتے ہیں کیا یہ بظاہر یوں معذور ہیں لیکن اللہ کے گھر میں بلا رہے ہیں بظاہر یہ معذور ہیں مگر علم دین سیکھنے کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ راشد بھائی اللہ آپ کو شفاہ اطاف فرمائے یہ تحائف آپ کو یہ تبرکات کا بھی تحفہ ہے ماشاءاللہ اور اس میں سبحان اللہ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے یہ ماشاءاللہ اس میں موجود ہیں اتر کی مس کی برینڈ مس کی جو ہے خوشبو کا تحفہ بھی ہے مس فاق شریف کا بھی تحفہ ہے اور یہ آپ کو تبرکاتا آئیے سبحان اللہ مس کی برینڈ یہ سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ رشد السلام ہمارے نگرانے چورا فرماتے ہیں الحمدللہ جامت المدینہ نائٹ کے طلبہ بھی مجھے بتائے گیا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی خوشحام دید مرحبہ اور ماشاءاللہ یہ وہ ہمارا شعبہ ہے کون کون ہیں جامت المدینہ کے طلبہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کچھ سوالات دی ہو تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ تارو بھی ہو جائے تارو بھی ہو جائے میں یہاں پر ایک تارو ضرور کروں گا شاہ صاحب کہ یہ جامت المدینہ نائٹ کے جو طلبہ ہے نا یہ دن بر اپنی ایکٹیویٹیز میں بھی مصروف رہتے ہیں تو پروفیشنل ہیں جوبز کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور پچھلے سالوں میں تو بتایا کہ ڈاکٹرز بھی تھے چارٹر ایکاونٹنٹ بھی تھے تو یوں ماشاءاللہ یہ ہمارے پروفیشنلز ہیں اور ان کو بھی علم دین حاصل کرنے کا جو جذبہ بڑھا تو یہ جامت المدینہ کی مجلس نے بڑھا اچھا ہم کو ایک سہولت دی کہ رات کو بھی آپ جامت المدینہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس انداز سے آپ چاہتے ہیں عویدے کے پہلے کوئے کے پاس جانا پڑھا دب تو کوئے آرہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی نام کیا ہے میرا نام انور رضا ہے نام کیا ہے کیا مسروفیت ہو تھرڈ ایر ایم بی بی ایس کا سوڈنٹ ہوں میں کراچی میڈیکل لینٹر کالیج میں پڑھتا ہوں اور اور رات میں سکس ایر میں ہوں درس نظامی کے نائٹ جامت المدینہ میں ماشاءاللہ سکس ایر میں بھی ہے ایم بی بی ایسے سوڈنٹ بھی ہے یعنی یوں لگتا ہے کہ مستقبل میں یہ عالم ڈاکٹر صاحب ہوں گے وہ لیکن عالم ہے دینی بھی ہوں گے یہ دوائی بھی دیں گے اور روحانی علاج بھی دیں گے ماشاءاللہ وہ ایک بڑھتو ایسا ہوا تھا کہ نگرانی شورہ اسی طرح سوڈنٹس کے ساتھ تھے تو جب بیان وغیرہ ختم ہو گیا نا تو نگرانی شورہ نے ایسی اپنی جذبات کا اظہار کیا تھا ان دنوں میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی آتا ہے علاج کرانے جب وہ علاج سے سارا مایوس ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ دعا کرو وہ دعا اور دم کی طرف بھیجتے ہیں آپ بعد میں کہ ہمارا علاج ختم اب آپ دعا کریں تو کہا ڈاکٹر صاحب ایسا کریں آپ دم بھی آپ ہی سیکھ لیں کہ دوا بھی دیں وہ دم بھی کر دیں اس کو اور اگر کوئی ایسی ٹینشن آپ کے دماغ میں جلے اوہ ٹینشن کیا ہے وہ جایدہ تقسیم کرنی ہے تو بھئی دار و لفتہ جائیے اور اس کا مسئلہ کا لیے شرعی رنوائی بھی میں الحمدللہ دعوت اسلامی بھی ایک روشنی ہے روشنی کا ایک سورجی ہے بلکہ الحمدللہ تو مختلف شعبہ جات میں ما شاء اللہ ہی دیکھیں ہماری اسلامی جی حضرت آپ بھی کچھ سوال ہو جائے وہ تعریب بھی ہو جائے سوال تو جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ اٹھائے گا تو پرشاہ صاحب ان کو جواب دائیں گے حسن رضا میرا نام ہے اور میں سوففئر انجنئرنگ کا سورنٹ ہوں اور ابھی فیلال میں لیکچر آ رہا ہوں یونیورسٹی میں ہی درجہ سادسہ کا طالب علمیو نائٹ جامعہ چلیں جی سوال آپ سے کرتے ہیں جس کو جواب دینا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں گے کہ توبہ کس چیز کا نام ہے مشکل بیٹی اللہ اکبر توبہ کس چیز کا نام ہے نیمی جو گناہ ہم سے ہو گئے اس پر ندامت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ سے اس کی جو گناہ ہو گئے ہیں اس کی توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ یہ توبہ کا نام ہے اس کو یوں تھوڑا سا آسان لفظوں میں کہ توبہ گناہوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کا نام ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب تعالیٰ کی طرح رجوع کرنا یہ توبہ کہلاتا ہے ماشاءاللہ ان کا جواب درستے کیا دینے ہیں مشکل صاحب یہ مکتبت المدینہ سے جاری کردہ کتاب ازواج انبیاء کی حکایات سبحان اللہ اور یہ خوشبو یہ کتاب کو بھی تھوڑا سا کلوز کرائیں بہت پیاری کتاب ہے اس کو ضرور حاصل کر سکتے مکتبت المدینہ سے آن لائن منگوانا چاہیں تو بھی منگوا سکتے اچھا شب یہ بھی ہے جساں ندامت توبہ ہے تو یہ کہ بعض لوگ یہ توبہ توبہ کان پہ بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ لی توبہ کیا ہے یہ بھی ہم پوچھنے والے ہیں یہ سوالی ہے کہ توبہ جو ہے اس کے کتنے رکن ہے توبہ کے کتنے رکن ہے کانوں پہ ہاتھ لگانا رکن ہے یا نہیں نامی بتائیے تعریف بھی کروائیے سلام علیکم ورحمت اللہ میں علی احمد میرا نام ہے اور میں جامد المدینہ میں نائٹ میں پڑھتا ہوں درجہ سادیزہ سکس تیر میں کرننلی میں ایز ایس آف انجینئر ڈیولیپنگ کی جوب بھی کر رہا ہوں تو توبہ کے تین ارکانے کہ گناہ پر شرمندہ ہونا یعنی کہ ندامت ہونا اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ کرنا اور رب کی بارگاہ میں اس وعدہ کرنا یعنی اعتراف کرنا پہلے اعتراف پھر ندامت پھر آئندہ نہ کرنے کے عظم ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے مرحبا ماشاءاللہ اچھا چلے کچھ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال کر لیتے ہیں ضرور کہ حضرت بی بی حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ یہ کون تھی دائی حلیمہ سوہان اللہ عنہ یہ کون تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا اللہ تعالیٰ نا کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا جی بہت سارے ناتوں میں پڑھا جاتا ہے کلاموں میں آتا ہے آپ کیا بتائیں جلی جل نہیں بیٹھئے بیٹھئے آپ بھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد احمد رضا نائٹ جامیت المدینہ درجہ رابیہ جب آگئے ہیں جی اور اس کے علاوہ میں ٹریول کنسلٹنٹ کے طور پر میری جاب ہے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ رضائی والدہ تھی سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی یعنی دودھ پلانے والی دائی یہ رضائی ماہ تو یہ دودھ پلانے والی ماہ تھی یہ اور ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ان کیا دفعہ ملے لے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سبحان اللہ پیاری کتاب کہ آپ کو گفت میں دی جا رہی ہے اور یہ مکتب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ چھوٹے بچے اور بچیاں بھی ہیں چلے کچھ آسان جی باپو یہ سوال آپ کریں گے چلیں جی تیارے ہیں بھائی آواز نہیں آرہی آواز کم ہے آواز کم ہے جس نے زیادہ تیز جی کا ہے اسی سے پوچھیں گے ٹھیک ہے دیکھا آواز نکالنے کا فائدہ آواز نکالنے اور آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو جواب آئے چلیں بتائیے اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت کونسی ہے اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت کونسی ہے نماز نام آمینہ تاریہ آمینہ تاریہ کا جواب درست ہے آراللہ رہنمائی کرنے والا بیڑیا ٹھیک ہے اور یہ ہے کچھ لوگ وظیفہ مانگ رہے ہیں سب وظیفہ دیں وظیفہ دیں تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی وظیفہ یہ ہے مردوں کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ پانچوں نمازیں مزید کی پہلے سفر میں پڑھے ہیں کیا بات یہ وظیفہ ایک اور سوال کر دیں یہ بتائیے بھی نماز سے مطالع ہے سبحانہ ربیال عالی یہ نماز میں کہاں پڑھتے ہیں بچوں سے لیں نام میرے بچے علی کام میرے بچے جوپ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مدرسہ پڑھتے ہیں کیا کر رہے ہیں مدرسہ پڑھتا ہوں مدرسہ پڑھتے ہیں یہ مدرسہ میں پڑھتے ہیں مدرسہ میں پڑھتے ہیں مدرسہ پڑھتے ہیں مدرسہ میں پڑھتے ہیں مدرسہ میں پڑھتے ہیں جی کیا پڑھتے ہیں بھائی جب سبحانہ ربیالعالہ کہ کب پڑھتے نماز میں سجدے میں جا کے سجدے میں جا کے نام کیا بتایا تھا محمد علی آپ کا جواب درست تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کو رہنمائی کرنے والا بھیڑیا یہ ایک رسالہ ایک سوال کر لیتے ہیں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کا نام بتائیے آپ میری بچی سب سے چھوٹی صورت سب سے چھوٹی صورت سورت سورة سورة آپ بتا دیں ان کو بتا دیں ان کو بتا دیں ان کو بتا دیں جلدی سے آیا بھی زین یہ اتنا بڑا نامیں ابھی تک بتایا نہیں آرہا جی کولانا واحد جی آپ بچے تھے بچے میری بچے آپ محمد امسال جواب سورة 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 سور جواب درست ماشاءاللہ 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 پپو ان سے کیا کچھ سنائیں گے بچے کیا ماشاءاللہ تو بچیاں بھی خوب تیار ہو کر آئی ہیں بچے بھی تیار ہو کر آئے ماما بھی بہن کر آئے اور یہ تو کیا نام آپ کا بچ ماہین الداری ماہین الداری کیا سنائیں گی اب حدیث پاک سنائیے برمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رو اور کر رو نہ سکت رونے کی شکر بنا صلو علی حبیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن پاک سے مطالق حدیث مبارکہ سنائیں آپ کھڑے ہو جائیے جی باجی نام امی رومان امی رومان ماشاءاللہ بتائیں اس کاف پہ پھول ہے آپ کے کاف پہ پھول ہے جی ہے کہاں پر ہے بتائیے ہاتھ لے کے جائیے وہاں سے بتائیے کہاں ہے نہیں یہ کھڑی تو رہے آپ کھڑی تو رہے ہیں چلیں جی امی رومان باجی کیا سنائیں گی آپ میں نہ سنائیں گی نہ سنائیں چلیں ہم سب مل کے پڑھیں گے ٹھیک ہے تیبا 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 شب فرقت سے دل غبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ چھو رائے ہیں مدینہ چھو رہا ہے مدینہ چھو رہا ہے اپنے دنیا چھو رہا ہے مدینہ چھو رہا ہے مدینہ چھو رہا ہے مدینہ مدینہ چھو رہا ہے مدینہ چھو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کی چند باتیں اس رسالے کے اندر موجود ہیں ماہین نے بھی سنایا تھا اچھا یہ ہمارا جو ٹائم ہے شاہ صاحب ہمارے مدینہ چل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں تو خاص کر میں سٹوڈنٹ سے اگر ایک سوال کروں کہ ظاہرے یہ ایم بی بی ایس بھی کر رہے ہیں یا دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہمارے سٹوڈنٹ نے ہمیں بیان کی ہے تو بعض اوقات جو عام طور پر جو جنرلی کسی سے کہا جائے تو کہتے یار ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے اور وہ آپی کی طرح انسان ہے اور آپی کی طرح جن کی دنیاوی طور پر ایکٹیویٹیز ہے تو یہاں اگر ہمارے مدنی چینل کو یہ بتائیں ناظرین کو کہ آپ لوگ اپنے ٹائم کو کیسے منیج کر لیتے ہیں رات کی اس طرح اور آج ایک تعداد میں ماشاءاللہ یہ لوگ آئے ہیں آج تو یہاں پر آگئے روشنی سلام علیکم السلام ترگی بنتی گئی الحمدلللہ ساتھ ساتھ ہو جاتے اگر بس حمد کر بسم اللہ شروع کرتے تو انشاءاللہ ہو جاتے اس کے لاب ہمارے جو اس تعداد کرام ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہمیں تو یہ ہے بہت سپورٹ روشنی روشنی وہاں سے بھی حفظائی ہے یہاں تک میں جو پہنچا ہوں الحمدلللہ میں اس کا بلکل کہوں گا کہ میرے پیرنٹس اور میرے اساتذہ کرام انہیں مجھے بہت سپورٹ کیا بہت زیادہ سپورٹ کیا اگزائمز کے ٹائم پر بھی ہمیں آف دے دیتے ہیں اور بعد ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے شروع میں ہی ایک بات کہی کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ یہ جو ہمدردی اور یہ جو انداز اختیار کیا گیا جیسے اساتذہ ہیلپ کر رہے ہیں تو بعض تو دن بھی پڑھ کر پورا وقت گھر والے ان کو اسی کام کے لئے چھوڑے ہوئے ہوتے کہ بہن کو بزنس نہیں کرنا کو ایکٹیوی نہیں کرنا وہ پڑھنے میں بھی بہانے کرتے تو نہ کرنے والوں کے لئے بہانے بہت اور کرنے والوں کے لئے راستے بہت تو بہرحال یہ ایک اچھا جواب ملا اور یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے اور مجھے یاد آرہا ہے شاہد کہ میں شاہد دو سال پہلے شاہد جب ہمارے جامیت المدینہ کی تقریب تھی دستار فضیلت کی تو اس میں آن لائن درس انظامی کرنے والے بھی آئیت دوسرے مل سے میں مدنی جر کے ناظرین حیران ہو گیا کیونکہ ایک بزنس من کو میں جانتا ہوں وہ درس میں داخلہ لیا اور ما شاہ اللہ پوری سند لے کر گئے یہ ذہن بننے پر ہوتا ہے آپ بیان تو سن رہا ہے آپ کو کوئی حوصلہ دے رہا ہے وہ حوصلہ دیا جا رہا ہے لیکن آپ حوصلہ لے نہیں رہے آپ کی تربیت تو رہی لیکن آپ تربیت لے نہیں رہے تو یوں ہے کہ اگر آپ کو کوئی سمجھ رہا ہے تو سمجھ نے کی کوشش بھی کریں آج بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سونے جا رہے بولیں کیوں اتنا سوئے سو سو کے تھک گئے پھر سو رہا ہے پھر سو گئے یعنی کہ سونے سے اور تھکن چڑھے گی آپ بھا بھا نکلیں اور ایکٹیوٹی کی طرف آئیے حرکت میں برکت ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں یہ دعوت سلام آقا کی نائت ہے یہ دعوت سلام اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت سلام آقا کی نائت ہے یہ دعوت سلام زندہ 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 دعوتِ اسلامِ زندہ بات زندہ بات اسلامِ علیمات اور دین کے عقامات اسلامِ علیمات اور دین کے عقامات سکھلاتِ شریح شہے ہیں دعوتِ اسلامِ بات زندہ بات دعوتِ اسلامِ زندہ بات زندہ بات دعوتِ اسلامِ سلامی کچھ ہی دیل میں عمدین جل کے ناظرین ہم آپ کو ایک اور مہمان سے بھی ملانے والے ہیں کچھ کالز بھی ہیں تو آئیے کالز لیتے ہیں ہم آپ کو ملانا کہ مدینے کا ٹکٹ لے لیتے ہیں چھوٹے بچے جو آپ انہی سے بولیں کہ دم کریں اللہ پڑھ کے ہی دم کر دیں انشاءاللہ فاروق آزم میں سے دعا کرائے کرتے تھے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے اور الحمدللہ میرے سنت کا بھی انداز دکھا ہے کہ الحمدللہ بچوں سے دعائیں کراتے ہیں یہ جو گھروں میں اس طرح سے ناتے پڑھانا دعائیں کرانا بہت برکت والا ہے ایک اور کال میرا نام بشیدہ تاریم ملتان سے بور رہا ہوں میں آپ کو کلام سناوں گا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ماشاءاللہ اچھا بھئی یہ جب آپ کال کرتے ہیں اور جب یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ نعرہ ہے یہ گفتگو نہیں ہے کہ دعوت اسلامی دن پاس آپ بات کرتے ہو چلے گا نعرے کو نعرے والے انداز میں لگانا ہے دعوت اسلامی دیکھیں آواز ہی نہیں آئی کیونکہ بات والے انداز میں ہو گئی ہے اب آپ نے نعرے والے انداز میں لگانا ہے ٹھیک ہے دعوت اسلامی دعوت اسلامی ماشاءاللہ 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 تو یہ ابھی وہ ہمارے مہمان بھی آرہے ہیں کچھ ایکٹیوٹیز بھی ہیں بچوں ہاں ایکٹیوٹیز بھی ہیں ہمارے پاس اور آج جو ہے ایکٹیوٹیز میں دو بچیاں چاہیئے ہیں کون کون سے آئیں گی کلر کرنے کے لیے آج کلر کی ایکٹیوٹی ہے ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں جو آپ لوگ بھی ہیں آپ کی بھی آواز چاہیئے پوڑیرام کا نام کیا ہے گوشی زور سے آپ پتہ ہیں جو بول رہے تھے انہوں نے ہی زور سے بول دیا اور جو نہیں بول رہے تھے وہ ابھی بھی ہاں ہوئے ہیں آپ زور سے بول رہے ہیں پوڑیرام کا نام کیا ہے گوشی زبردست یہ کلر کی ایکٹیوٹی ہے کلر بھڑنا ہے بچوں نے بچیوں نے اچھا جی یہ کون سی سبزی ہے نظر آرہی ہے یہ کون سی ہے پریدی ہوگی ہے کھائی تو ہوگی لیکن یہ کیا ہے بھائی یہ بھی سوال ہو سکتا ہے یہ سبب پو ہملا مل یہ پیٹا ہلوہ قدو بھی کہتے ہیں اس کو اچھا یہ قدوش ہے آگے بھائی یہ تو آسان ہے گو بھی بھائی بھائی بھولیں ڈرڈر کے بھولیں کھاتے کیسے ہیں بھولیں گو بھی پھر اس کے بعد ٹیمات ہے ٹیمات ہے بیگن 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 یہ مرچی مطر بیگن ہنڈی جا 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 ٹھیک ہے اچھا جو تصویر یہاں پر ہیں یہ تو سبزی ہو گئے ٹھیک ہے جی یہ سبزی ہو گئے اب کچھ یہ فروٹ کی جانب بڑھیں گے جلی علی بتانا ہے یہ سبزی ہو گئے آپ بھی شامل ہیں اس کے اندر یہ کیا بھئی ایپل انناس سٹوبری انگور تربوز دیکھا دیکھا پوری توجہ رکھنی ہے آپ نے اور یہ بانانا اچھا جی اس میں کچھ پھل ایسے ہیں جو کہ ریڈ رنگ کے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں گرین رنگ کے تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں پر جو ہے سبزیوں کی پچھر ہے اور یہاں پر جو ہے فروٹ کی پچھر ہے تو ہمیں چاہیے دو بچیاں ایسی کہ ایک کریں گے ریڈ رنگ کی جو سبزیاں ہیں اس میں کلر ہوگا گرین رنگ کے ہی جو سبزیاں اس میں کلر ہوگا اور فروٹ ایسے جو ریڈ رنگ کے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ کون سے فروٹ ایسے ہیں کہ جو ریڈ رنگ کے ہیں اور کون سے فروٹ ایسے ہیں سبزیاں ایسی ہیں جو کہ گرین رنگ کی ہیں جی دو بچیاں آج ہیں ہمارے پاس اچھا یہ بھی ایک بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ اس طرح سے بھی بچوں کے اندر ایکٹیوٹیز کر کے در حقیقت ان کو فروٹ اور سبزیوں کی اہمیت بھی بتائے جائے اور پھر ان کو یہ استعمال کریں کھائیں اور گھر میں بھی فروٹ کھائیں سبزیاں کھائیں تاکہ جو بعض اوقات جو بیماریاں عموماً بچوں میں کھیتی ہیں اور جو ڈاکٹرز کے پاس جب لے کر جاتے ہیں بچوں کو جو سب سے جو بنیادی طور پر پابندی لگاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو بازاری چیزیں اس کو بند کرائیں تاکہ یہ بچوں کی جو سہت پر جو مسئلہ چلا ہے وہ چیزیں دور ہو جائیں اور بچے جو ہے وہ سہت مند ہو جائیں تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ ماشاءاللہ اس طرح سے ایک فروٹ کا اور ایک طرف سے سبزیوں کا یہ جو اس طرح سے ایک سلسلہ کرائے جاتا ہے تو در حقیقت بچوں میں یہ چیزیں ان کی متعلق تھوڑی اہمیت بھی بیان کی جائیں اور انشاءاللہ یہ کھانے کی طرف بھی آئیں شاہ صاحب کیا ان کو سبزیاں ہم سے دیں گے کھلا فروٹ پھل کھلائیں گے یا سی تصویروں پر گزارا ہوں کلر کریں گے وہ بس وہ ایک الگ ہے ہماری ایکٹیویٹی کھلانے والی اچھا اچھا جی آپ کا نام کیا میری بچی آمنہ تاریہ آمنہ تاریہ آپ کی باجی نام افت تاریہ ایک طرف ہے افت باجی اور ایک طرف ہے آمنہ باجی آمنہ باجی آپ آجائیں سبزیوں کی طرف اور آپ آجائیں جہاں فروٹ ہیں اچھا جی آپ نے کلر کرنا ہے جو گرین سبزیاں ہیں اس میں آپ نے گرین کلر کرنا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ گاجر میں آپ کون سا کلر پھرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا یہ کون کون سے فروٹ ہیں جس میں ریڈ رنگ ہوتا ہے یہ آپ نے بھرنا ہے یہ آپ کے کلر یہاں پر ہیں آپ یہاں سے اٹھا کے بھرنا شروع کریں اور جو پہلے بھرے گا اور اچھے انداز سے بھرے گا وہ یہ آج کا مقابلہ جیت جائے گا اور جو جیتے گا اور اس کو تحفے پیش کہیں گے تین سبزیوں میں آپ نے کلر کرنا ہے تین فروٹ میں آپ نے کلر کرنا ہے بسم اللہ سے پڑھ کے شروع کریں چلیں جی ما شاء اللہ یہ دیکھیں اب بچیاں ماہین باجی اور آمینہ باجی کس انداز سے یہ کلر کرتی ہیں زبردست تو کچھ کالز بھی انشاءاللہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور ناظرین بھی ہیں یہ بچوں کو ایکٹیوٹی وغیرہ شروع ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ اور بھی مہمان وغیرہ ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں گے اچھے یہ دیکھیں بڑے اچھے انداز سے جو ہے یہ کلر ہو رہا ہے آج صرف کیا کہتے ہیں آپ نے بچپن میں کیا ہوگا اس طرح لیکن یہ کہ اب چونکہ اس کا باقیدہ جو اداروں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے جو ہے نا نہیں یا چھوٹی عمر میں ہی اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز جو کرائے جاتی ہیں تو وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ان کو دسپلین میں اور کئی چیزوں میں ان کے جو کھیلی کھیل میں نہیں سمجھ لیں کھیلی کھیل میں جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے اور ویسے بھی بڑوں میں بھی دیکھا جاتا ہے شاہ صاحب کہ بڑوں میں بھی بعض اوقات کوئی چیز جو ہے ایکٹیوٹی کے طور پر جو سیکھی جاتی ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے مجھے ایک مثال تو یاد آ رہی ہے لیکنو پر بات تڑی لمبی ہو جائے گی نہیں نہیں کریں جب تک یہ کلر بھی ہو رہا ہے آپ کی باتیں تو ماشاءاللہ شاندار ہو جاندار چلے وہ بات ایک اس طرح سے تھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی میں سنا دوں ایک چیز یاد آگئی مجھے اے کس کس سے اجازت لیں گے آپ سنائیے چلے وہ سنا دیں تھا بڑا دلچس واقعہ کہ ایک ورکشاپ تھا بزنسمن کا بزنسمن آئے تھے اور اس میں ورکشاپ میں ٹاپک یہ تھا کہ ہاو ٹو انکریز یور بزنس کہ آپ اپنا بزنس کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ ٹاپک تھا اب وہ تیچر نے جو بھی ان کو لیکچر دینا تھا لیکچر دے دیا تو کہا چلے آئیں میں آپ کو ایک ایک ایکٹیویٹی کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں اب اس نے اعلان کیا کہ بھئی دس بارہ جو آپ کے وہ ہیں بزنسمن وہ ذرا آ جائیں اسٹیج پر اب وہ دس بارہ بزنسمن آگئے اس نے ایک ایک گبارہ دیا گبارہ دے کر کہا کہ اس کو پھلائیں لاجہ صاحب نے پھلا لیا اور اس کو پھر وہ دھاگے سے باندھیا اب دھاگے سے باندھا تو پھر اس نے ان کو اسٹک دی ٹوٹ پک اور کہا کہ یہ لیفٹ ہینڈ میں رکھیں اور رائٹ ہینڈ میں انہوں نے اس نے ٹوٹ پک دے دی کہا کہ میں ون ٹو تھری کہتا ہوں ایک منٹ ہوگا آپ کے پاس آپ نے اپنا گبارہ بچانا ہے ٹوٹنے سے جو اپنا گبارہ بچا لے گا وہ جیت جائے گا ٹھیک ہے بھئی آپ ریڈی ہیں وہ دس بارہ ایک لوگ ایکٹیو ہو گئے ون ٹو تھری یہ کہ کو پیچھاڑ گیا اب وہ جو بزنسمن تو سب نے ایک دوسرے کہ اس پر حملے کرنے شروع کی اس نے پھوڑا اس کا پھوڑا اس کا پھوڑا دس تک پھوڑ گئے دو بج گئے اب وہ بڑے چالاگ تھے وہ بچا رہے تھے تو باقی جو آٹھ تھے انہوں نے آپ ازو مشورہ کیا کہہ رہی ایسے ہاتھ پہ نہیں آئیں گے مل کے پھوڑتے وہ آٹھ کی آٹھ نے حملہ کیا گیاروے کا بھی پھوڑ دیا باروے کا بھوڑ سارے پھوڑ گئے سب لائن میں کھڑ ہو گئے آپ ایٹیچر صاحب آئے کہ نے کہے آپ جی جناب کون جیتا کوئی بھی نہیں سب کیوں پھوڑ گئے سب ہار گئے اب وہ سارے چپ چاپ کھڑے تھے کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ آپ نے دوسروں کا گبارہ پھوڑنا ہے میں نے یہ کب کہا تھا کہ آپ کو گبارہ پھوڑنا ہے میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کو اپنا گبارہ بچانا ہے جو بچا جائے گا وہ بلون جو بچا جو بلون اپنا بچا لے گا وہ جیت جائے گا تو اگر آپ کوئی بھی کسی کا بلون نہیں پھوڑتے تو سب کے سب جیت جاتے ہیں سکھایا گیا سکھایا یہ کہ بزنس میں دوسرے کا بزنس برباد کرنے کے لئے دوڑ بھاگ کرتا ہے تو چھوڑ اس کو اپنے آپ کو سنوال تیرا بزنس بھی چلے گا اس کا بزنس بھی چلے گا تو یہی لیسن سب جگہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسرے کو گرانے کی طرف جتنی محنت کرتے ہیں یقین معنی کہ ہم کسی کی عزت کو گھٹانے کے لئے کوشش کرتے ہیں یہ عزت کو گھٹانے کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ پاک جس کو عزت دینا اس کی کوئی عزت گھٹا نہیں سکتا ہے تو آپ اور ہم اگر ان تمام چیزوں سے یہ لیسن لے لیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں خود اپنے آپ کو امبرو کریں جو آپ کے میرے نصیب میں ہے وہ رسک بھی ملے گا جو آپ کے میرے نصیب میں عزت ہے وہ عزت بھی ملے گی پہران کیا تھا آپ پاپو میں نے کہا موقع اچھا ہے نہیں نہیں زبردست زبردست اور بچوں کو بچوں والے انداز میں سمجھائیے اور بچوں کو کس وقت سمجھانا ہے اس وقت سمجھائیے یہ کہ جب بہت زیادہ خوش ہیں تو آپ بہت مسکراتے مسکراتے سمجھائیں اس وقت جو یہ معاملہ ہوا تھا ایسا ہونا نہیں چاہیے تو وقت کا بھی انتخاب کریں اور بچوں کو ہی مون کا بھی انتخاب کریں اب یہ ہے کہ اس وقت جو پیار اور محبت سے سمجھائی بات ہوتی ہے بات اب آج صاحب نیوں بھی ہوتا ہے کہ وہ بچہ بول دیتا ہے میں نے کیا ہے تو اگر اس وقت آپ اس کو معاف کر دینا تو اس کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ سچ بولوں گا تو بچہ تو جائے یہ ہے کہ اچھے اچھے ایک آئیڈیز ہیں جو کہ انشاءاللہ در آپ کو کام آتے رہیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے پروگرام اور مدینی چینل کے اور بھی بہت پیارے پیارے پروگرام سے آپ دیکھتے رہیے اب ایک اور ایکٹیویٹی کی جانب ہم بڑھیں گے اور وہ بھی ہمارے کٹس مدینی چینل کے جانب سے آجے گی میرے بچوں آجے اوپر آجے گی میرے بچے ادھر آئیے نام کیا آپ کا میرا نام عمد عمار اتاری ہے محمد عمار اتاری محمد تاہا محمد تاہا غلام تاہا غلام تاہا طریقے کار معلوم ہے آپ کو کیا طریقے کار ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ پتر سنگے اچھا آپ ہم سے سوال کریں گے ہم نے اس کا جواب دینا اگر ہم نے غلط دے دیا تو وہ پتر ہمارے ہاتھ میں رہیں گے اگر ہم نے صحیح دے دیا تو وہ پتر نیچے رکھ دیں گے آپ بھی یہی کے رہیں آپ کو کچھ اور بتایا طریقے کار یہی ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کس رنگ ہیں بھائی یہ پتر بھی اس قسم کے کلر والر ہو کر آیا ہے کس رنگ ہیں بلو اور یہ ریڈ تو طریقے کار یہ ہوگا ہم ان کو پانچ پتر ان کے سیدھے ہاتھ کی جانے بڑھیں ٹھیک ہے ون ٹو ٹھری فور اور یہ جی پائف ٹھیک ہے جی کتنے ہوگا آپ کے بس دور سے فائف اور فائف ہیں پتر ہم ان کو بھی ان کے سیدھا آگئے ون ٹو ٹھری پور اور یہ فائف ٹھیک ہے میرے بچے طریقے کار یہ ہوگا ہمارے پاس ہیں ایک سے لے کر بارہ تک سوالات کتنے سوالات ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ بارہ تک سوالات ہیں تو آپ کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں گے ایک ہاتھ میں مایک لے لیں یا اب یہ الٹے ہاتھ میں لیں سیدھے ہاتھ سے آپ نے مایک دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک ایک پتر رکھتے رہیں گے اچھا ہے وہی ہی سب سوال جواب لیکن انداز سوڑا سہی ہو گیا تو دلچسپی بڑھ جاتی ہے تو آپ تیار ہیں پہلے نمبر پہ کون آئے گا مایک محمد امار امار آئے گا میرا بچہ ٹھیک پہلے نمبر پہ ان کو بھیج دوں یہ تو آپ بتایا ہے پہلے نمبر پہ کون آئے گا انہیں بھیج دوں جوں بھیج دیں کوئی بات نہیں آپ جیت جائیں گے اس لیے نہیں کوئی بات نہیں بھیج دور سے بولیں کوئی بات نہیں بھیج دیں آپ انہیں انہیں بھیج دوں آپ سے سوالت کروں جی دونوں سے سوالت کروں اچھا یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا کہ کس کی پہلی پوزشن آئی ہے ٹھیک ہے پہلا سوال اب آپ ایک نمبر بتا دیں تھری تھری نمبر تھری نمبر کا کارڈ کیا آگیا تھری نمبر ایک ایسا شیر سنائیے ایک ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو نزارہ پھر ہم حاضرین کی طرف آئیں گے آپ تیارے گا ایسا شیر آپ نے ان سے نہیں پوچھنا ہے اور آپ نے ان کو بتانا نہیں ہے تھوڑے سے دور ہو جائیے ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو نزارہ آرہے ہیں میرے بچے یہ جواب دے سکتے ہیں ان کو اگر آپ آرہے ہیں نہیں آرہے آپ کو مشکل ہو گیا سالیں جی حاضرین کے دارے ہیں مائک دے دیں ان کو مائک مائک جلدی سے شیر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو نزارہ جی ناظرین آپ کے ذہن میں آرہا ہے حبیب خدا کا نزارہ کروں میں دینوں جالن پر نسارہ کروں میں ماشاءاللہ شاہاللہ جواب ان کا لیکن نمبر آپ کے پتر کم نہیں ہوئے اور جس کے ہاتھ میں ایک بھی پتر نہیں رہے گا وہ یہ مقابلہ دی جائے گا اب کسی بھی ایک نمبر کا آپ انتخاب کریں ون ون چلیں جی ون سے آپ کے لیے سوال ہو رہا ہے سوال آسان بھی ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو سکتا ہے یہ بتائیے رمضان شریف کے کسی ایک عشرے کا نام بتائیں کسی بھی ایک عشرے کا نام عشرہ رحمت عشرہ رحمت جواب درست ماشاءاللہ جبردست جی آپ ایک ہو چکا ہے تو تو ماشاءاللہ تو میں آپ سے سوال ہے کہ چھینکنے والے کا جواب دینے کی دعا سنائیں پرہمک اللہ جی پرہمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی اب آپ کسی بھی ایک نمبر کے انتخاب کریں دوسرے آلے بچے آپ کے سامنے آگئے نمبر ساتھ جی آپ بھی رکھیں ماشاءاللہ دردست نمبر فور نمبر فور نمبر اب دیکھتے ہیں فور نمبر کے پیچھے سوال کیا آ رہا ہے سرما لگانے کا کوئی بھی ایک سنت طریقہ بتا دیں تین دفعہ تین دفعہ آپ کو آ رہا ہے ہمیں ایک آنکھ میں تین بار سامنہ ڈالنے چاہیے اور ایک آنکھ میں لگا رہی ہیں تین دفعہ اور دوسری آنکھ میں کیا کریں نکال کے اس میں لگا دیں نہیں مطلب الگ سے کتنا آپ پھر شروع سے بتا دیں کیا جا ایک ایک آنکھ میں تین بار ڈالنے تین سلائیاں جی ٹھیک ہے جواب درست مان لیا جاتا ہے ماشاءاللہ نمبر کے انتخاب کریں اب اپنا اثر بھی اکے جی میرے بچے نائن 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 کے ایک ایسا شیر سنائیں جس میں لفظ منتخب آئے ان مشکل ہے دو پتر ہونے چاہیں گے اس میں دو مصطفی دوبارہ فرما دیں آئیسا لفظ کون سا ہے ناظرین آپ کی طرف آئیں گے حضرین آئے بھئی چلے آسان کر دیں مدینہ جس میں لفظ میں مدینہ آئے چلے آسان مائک میں مائک میں ایک آشے تصور میں مدینہ کی گلی ہو ایک آشے تصور میں مدینہ کی گلی ہو اور یاد محمد محمد میرے دل میں بسی ہو کیا کہیں گے آئیسا مدینہ آپ نے کہا تھا ہے مدینہ ہو گیا آدھا پتر رکھ رہے ہیں درست مان لیا جاتا ہے ایک پتر آپ بھی رکھ رہیں اب نمبر انتخاب کی جلی جلی فاث فائف فائف نمبر کے بیچے آپ سے سوال کیے جا رہا ہے صبح تیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا یہ کن بزرگ کا کلام ہے ان کا نام بتانا ہے کیا کہا جاتا ہے ان کو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ جواب درست ہو چکا ہے آلہ نمبر نم ماشاءاللہ سکس نمبر سکس نمبر اب دیکھنے سکس نمبر کے بیچے کیا لفظ دیش ہے مولانا حسن ادا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے ناتیہ جس میں کلام ہے اس کا نام کیا ہے مائے قریب پائی پور کری امیر علیہ سنت کی نات کی کتاب کا نام کیا ہے ٹو ون آدھرین کی طرف جائیے جلدی سے بچے بھی آدھ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ بچوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں بڑوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں پہلے سے توفے لے کے بیٹھے ہیں حدائیہ بخشش آگے جائیں آگے جائیں وسائلہ بخشش ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی نات کی کلام کی کتاب کا نام ہے وسائلہ بخشش ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ دی بھئی ایٹ 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 کے پیچھے دیکھیں کیا سوال آتا ہے سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کا بیزاب یعنی پرنالہ یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے آپ پرنالہ سمجھتے ہیں پرنالہ کیا ہے کیا سے بارش کا پانی جو ہے وہ نیچے گرتا ہے سونے کا سونے کا بنا ہوا ہے جواب درست ہے ماشاءاللہ اللہ وہ پرنالہ ہم سب کو دیکھنے کی ساتھ بتائیں کتنے کتنے رہ گئے ہیں آپ کے پاس تین ہیں آپ کے پاس ایک اگر آپ ایک جواب درست ہو گیا آپ یہ مقابلہ چہرے پہ آگئی ہیں مسکرات ہیں ماشاءاللہ تین نمبر تین تین نمبر جی جللہ جی ہدای کے بخشش کن بزرگ کے لکھی ہوئی ناتیا کتاب ہے حضرت علی رحمت اللہ علیہ حضرت علی حضرت علی رحمت اللہ علیہ دوبارہ حضرت علی رحمت اللہ نہیں آپ کو معلوم ہے بولیں خلیفہ خلیفہ دی میرے بچے آلہ آلہ حضرت رحمت اللہ اب زور سے بولیں آلہ حضرت رحمت اللہ ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج 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 بچا جیت گیا ہے اور ماشاءاللہ کوشش ٹلے بادوکات ایسا ہوتا ہے کہ جواب نہیں دے پاتے ہیں تو اس کا بہت وقت یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو نہیں آتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بہت وقت کیمرے کے سامنے پروگرام میں پبلک کے سامنے آنے میں کنفیز جاتے ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ اللہ پھر کچھ رکھے برکت دے ماشاءاللہ کیا توفل آئے ان کے لیے پتر گلے کے لیے بٹا ہمارے وہ طالب علم جو سپیشل پرسن بھی ہیں اور بہت ان کی آپ کو کچھ باتیں ہمیں آخر آخر میں بتانی ہیں ہمارے ساتھ شامل رہی گا ماشاءاللہ اپنے شاہ صاحب یہ خجوریں دے رہے ہیں تو مدینہ کی ہیں جو کھائے جو کھائے اس کی یہ بھی ہے چلیں ماشاءاللہ مرحبا آئیے ہم آپ کو پیکج دکھاتے ہیں ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہیں بلائنڈ مرسو مدینہ کا طالبین ان کی بات دکھائیں اگرچہ سمت بسارت ہے دل میں تیری یا الہی محبت میرا نام عبدالمعی ستاری ہے میں مدرست المدینہ السعید فیضان اتار یہ نابینہ کا مدرسہ ہے گلستان جورپ لوگ پندرہ میں یہاں پہ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ میرے پندرہ پارے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ میں یہاں نماز بھی سکھائے جاتی ہے اور جب نساب بھی سکھائے جاتا ہے امتیان کے وقتوں میں اور الحمدللہ الحمدللہ ہمیں یہاں پہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کاری صاحب بھی بہت اچھے اور بچے بھی بہت اچھے سب دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کاری صاحب استادوں کی طرح استاد کے وقت میں اور دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے عام مدارس میں بیٹ نہیں ہے مگر الحمدللہ ہمیں یہاں بیٹ بھی دیئے اور قریب ہی مسجد ہے یعنی کہ آپ دو قتم چل کے جائیں گے آگے مسجد ہے ہم پہلے جیسے ان بچوں کے ساتھ آتے تھے جو یامومی بچے ہیں مہر الحمدللہ بھی اتنا اندازہ ہوگی کہ خود جاتے ہیں خود آتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ ہمیں کھانا بھی ٹائم پہ ملتا ہے ٹائم پہ ہم سوتے ہیں ٹائم پہ اٹھتے ہیں ہر جدول ٹائم پہ الحمدللہ اس مدرسے نے بہت آسائشے دی ہیں اللہ اللہ ان کے اس مدرسے کو بنانے والوں کو اور تمام دعوت اسلامی والوں کو اس کی جزا دے میرا نام محمد عثمان اتاری ہے میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسة المدینہ میں الحمدللہ نبینہ بچوں کی خدمت کر رہا ہوں الحمدللہ اس مدرسے کو بنے ہوئے دو سال ہو گئے دعوت اسلامی کا یہ شعبہ سپیشل شعبہ ایک جس میں نبینہ بچوں کو قرآن کی تعلیم سے نواز آجاتا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی نے قرآن ڈیجیٹل پین دیئے قرآن پاک کی جس بھی آیات پر لگائیں تو وہی آیات چلنا شروع ہو جائے تو اسے سن سن کے بچے یاد کرتے ہیں اور جو حرف آدار نہیں ہو پاتا صحیح سے ان سے وہ پھر میرے پاس آتے ہیں پھر میں ان کی آدائیگی درست کرواتا ہوں اسی طرح کر کے ہم ان کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ عبد المعیز اب ہم نے آپ کا پیکیج دیکھا الحمدللہ مرحبا اللہ پاک ان کو برکت دے مدین چلنگی ناظرین یہ ہے دعوت اسلامی الحمدللہ یہ ہے دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کا جو شعبے ہیں یہ بڑے کمال کے ہیں کیونکہ میں دارے اس شعبے سے کچھ میرے وقت گزارا ہے عام مدرسوں میں بھی ایسے بلائن بچے آئے جنہوں نے حفظ کیا ہے لیکن یہ ایک بڑی خصوصیت ہوئی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان سب کا ایک مدرسہ ہی الگ کر دیا اور یہ کئی شہروں میں قائم ہو چکے ہیں کراچی کے علاوے بھی ہیں اور دیگر شہروں میں اور ہیدر آباد میں تو پورے نابینہ اور جامد المدینہ جامد المدینہ بھی شروع ہو چکا ہے اور یہ آپ کو جیسا عبد المعیز وطارد ہے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ ان کا باقیدہ جو افیشل جو ان کے جو ایس او پیز ہیں بلائنڈز کی وہ باقیدہ وہاں پر انہوں نے ایمپلیمنٹ کیا ہے اور ان کے چلنے کے حوالے سے سہولہ ان کے ریمز بنائے گئے ہیں پھر بیٹ بنائے گئے ہیں اور یہ اللہ پاک نے ان کو کتنا جذبہ دیا یہ پندرہ پارے آپ عبد المعیز کتنے پارے کر چکے پندرہ 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 پارے اور یہ ریم اس لئے بنائے گی تاکہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں تو بعضوں کا ٹھوکر لگنے سے گر سکتے ہیں ریم یعنی دھیلان بنائے گئی ہے تاکہ ان کے چڑنے اترنے میں آسانی ہو اور آسانی سے اپنی ایکٹیوٹیز کر سکیں چونکہ سب ہی بلائنڈ ہیں تو یوں ایک ماحول بھی بنا ہوتا ہے اور ما شاء اللہ تو کتنے بجے اٹھتے ہیں کیا آپ کی ایکٹیوٹیز ہوتی بتائیں جی صبح ہم فجر ساڑھے ساڑھے پانچ بجے ہے تو ہم تقریباً پانچ بجے اٹھا دیتے ہیں پھر ہم وضو غیرہ کر کے جو ہے اس تنجا کر کے اس کے بعد مسجد میں جاتے ہیں جو ہے سنت وغیرہ پڑھ کے فرض نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں الحمدللہ پھر اس کے بعد جو ہے سبق سناتے ہیں جو اپنا یاد کیا ہوتا ہے اس کے بعد سات بجے جو ہے چھٹی ہوتی ہے تو ناشتہ کرتے ہیں پھر جس نے نہانا ہوتا ہے وہ نہاتا ہے اور باقی جو ہے ہم بیٹھ کے کچھ باتیں کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آٹھ بجے جو ہے دعا مدینہ ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ آپ سبق کس طرح یاد کرتے ہیں سبق یہ ڈیجیٹل پین ہے تو کسی بھی آیت پہ آپ پین لگائیں گے تو وہ پڑے گا تو یہ بہت سہولت ہے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی ایک بڑی پیاری کوشش ہے مکتبت المدینہ کا آپ نے ڈیجیٹل پین جو ہے اس کی تشیر سنی ہوگی یہ ماشاءاللہ ہر ایک جو بلائن نہیں ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن دیکھا آپ نے کہ یہ بلائن جو ہے وہ اس سبق کو بار بار سن کر جو ہے وہ اپنا سبق ہی یاد کر لیتے ہیں کیا بات ہے اچھا ایسا بھی جیسے کہ ایک دفعہ لگائیں تو یہ ایک ہی دفعہ پڑھتا ہے نہیں اس میں ایک اپشن ایسا بھی ہے کہ آپ ایک آیت کو لگائیں گے تو تین بار بھی پڑھ سکتا ہے کیا بات ہے یہ آپ اپنا سنبھال دے کیسے ہیں اس کو حفاظت کرتے ہیں یعنی کہ اپنی ڈیکس میں رکھتے ہیں اور جب رمضان میں چھٹی ہوتی تو گھر لے کر جاتے ہیں جو گھر میں منزل ریوائز کرنے کو کار صاحب دیتے ہیں جو اغلاد آتی ہیں وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ کاری صاحب ہیں کچھ صحیح آپ کو توجہ دے رہے ہیں الحمدللہ کاری صاحب کی بدولت تو ہم یہاں تک پہنچے ورنہ استاد اگر توجہ نہ دے تو پھر شاگت کہاں ہو کر رہے تھے اچھا کتنے عرصے میں یہ پندرہ پارے حفظ ہو گئے آپ کو تقریباً مجھے ایک سال اور دو تین مہینے اوپر ہو چکے ہیں اور پھر اس کے بعد قائدے بھی میں نے پڑھا ہے تقریباً ڈیٹھ سال ہونے والے یہ پندرہ پارے کا مطلب یہ کہ مہانہ ایک پارہ ایوریچ اللہ ان کو یاد کرنے کا ماشاءاللہ تو حفظ کے بعد آپ کا کیا اراد ہے حفظ کے بعد جو ہے ایک اراد ہے جو ہے جامعہ کا بھی ہے اور پڑھانے کا بھی اراد ہے تو اللہ جس میں بھی کامیاب کرے جس شعبے میں بھی جاؤں اللہ مجھے کامیاب کرے یہ جو بریل لینگویج ہم کہتے ہیں کہ دعوت سلامی کی جو رسالے وغیرہ جو بنتے بلائنڈز کے لیے تو کیا وہ آپ پڑھ لیتے ہیں جی جی میں نے چھے کلاسے پڑھی ہیں سکول تو یہ بھی میں پڑھ سکتا ہوں اور الحمدللہ میں نے پڑھے بھی ہیں آپ کو کون کون سا رسالہ پڑھا ہے آپ نے یہ دو رسالے آئے تھے نام میرے ذہن میں نہیں ہے کسی اسلام بھائی میرے مدرسے کے دوست ہیں انہوں نے دیئے تھے مجھے توفے میں ان کو بھی کہیں سے توفے میں ملے تھے تو وہ بھی میرے پاس پڑھے میں مدرسے میں بھی کچھ کچھ میں پڑھتا ہوں کبھی کبھی ٹائم ملتا ہوں یہ دیکھیں مدرچان کے ناظرین یہ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ جو کوپریشن ہے آپ دیکھیں ابھی عبد المعیس کا جو اپنے پیکیج دیکھ رہے تھے اس میں انہوں نے آخر میں دعا دی وہ دعا کیا تھی کہ جو بنانے والے ہیں چلانے والے ہیں اللہ پاک سب کو برکت اعتار فرمائے تو یہ جو دعائیں ہیں نا یہ بیڑا پار کرتی ہیں اور خاص کا دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں آپ دیکھیں یہ بچے اور میں بلکہ والی صاحب سے بھی میں ارز کروں گا کہ آپ کی کیا فیلنگ سے ان کی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر یا نوہدرست المدینہ میں جو آئے ہیں اس میں آپ نے کیا تبدیلی ہمیں سکتے ہیں مدینجر کے ناظرین کو بتائیں الحمدللہ بہت ما شاء اللہ میں جو بہت پیارے لگ رہا ہے کہ یہ جو مدنی ماہول ہم کو ملائے ہمارے بچوں کو مطلب اتنا ہے کہ ہم لوگ بچے ہمارے جو ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہے پاک شای اللہ نماز وغیرہ جو بھی ہے دعاے وغیرہ ان کو سکھائی جاتی ہے وہاں کا ماہولیسا ہے کہ ما شاء اللہ ان کو ساتھ بہت اچھا لگ رہے ہیں ہم لوگ اور پس ہم دعا دیتے ہیں دعوت اسلامی والے کو اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات ترقی دیتا جاتا ہے یہ دیکھیں ناظرین عام طور پر معاشرے میں جب اس طرح کا کوئی طبقہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو روڑوں پر بھی مانتا نظر آتا ہے لیکن اب یہ جو ہمارا طالب علم میں یہ کیا کرنا جا رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میں پڑھنے کے بعد پڑھاؤں گا اس کا مطلب اس کے اندر یہ بھی خودداری ہے کہ مطلب میں بھیق نہیں مانگنی مجھے میں معاشرے کا ایک اہم فرد بنوں گا ایک اہم فرد بن کر انشاءاللہ اس معاشرے میں جو جہالت ہے ذہرے علم نور ہے یہ اس نور کو اور اس روشنی کو جو بظاہر ان کو آنکھوں سے میں نظر نہیں آتا لیکن علم کی ایسی روشنی ہے ان کے اندر کے یہ اس روشنی سے بھی انشاءاللہ اس معاشرے کو جگ مگائیں گے تو آپ یہ جو میں ضرور دعوت دوں گا کہ اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ذرا ان کو قریب آ کر دیکھیں آج ایک بہت بڑا ادارہ ہے کراچی کا اس کے پروفیسرز اور ان کے دینز اور دیگر جو بڑی بڑی لیول کے جو لوگ تو انہوں نے فیدار مدینہ آ کر وزٹ کیا وہ آ کر مطلب ان کے تاثرات یہی دیکھیں اور ہم سنتے تھے کہ مولانا لوگ آپ کچھ کرے لیکن آپ اتنا کچھ کرو یار ہیں ان کے جذبات تھے تو آپ بھی تھوڑا قریب آ کر دیکھیں کہ جن مدرسوں کو دینے کے لیے آپ اپنی زکاة فطرہ اور یہ ڈونیشن دے رہے ہیں آج ان میں ہو کیا رہا ہے دیکھیں تو سیعہ یعنی آپ ایک مرتبہ ان کے مدرسے کے وزٹ کریں الحمدللہ میری بھی حاضری ہوئی ہے وہاں پر میں بھی وہاں حاضر ہوا ہوں لیکن آپ دیکھیں وہاں جا کر ان بچوں کو اپنے گھر سے زیادہ اچھی سہولت ملی ہے اور وہاں پر جو پڑھانے والے ہیں وہ ان کو کوئی گالم گلوج نہیں کوئی بدتمیز ہی نہیں اساتذہ کے لیے ان کے دل سے دعائیں نکل رہے ہیں اور یہ جو ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے صاف سترہ اور بلکل یہ تو ان کی باقدہ اس معاملے میں تربیت ہوتی ہے اللہ پاک کرم فرمائے یہ ان کے لیے بھی تحائف ہیں ہمارے پاس اور ایک اور بھی ہمارے پاس بچے نے آنا ہے اور ان کو بھی ہم انشاءاللہ ایف آر سی کے وہ سٹوڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ ان کے بھی والد صاحب ہیں ان سے بھی ہم سنیں گے کہ کیا ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جو ہے بچے کے اندر تبدیلی آئی ہے تو ہمارے عبد المعیس کے لیے امام شریف کا بھی تحفہ ہے سبحان اللہ اور یہ خوشبو کا بھی تحفہ ہے اور ماشاءاللہ یہ مدینہ کی خجور کا بھی سوغات مدینہ ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہے ناعتوں کی حلاوت ہے قرآن کی تلاوت ہے ناعتوں کی حلاوت ہے اتار کی لذت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی زندہ بات زندہ بات دعوت اسلامی ہم اگلا پیکیج بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور یہ ایف آر سی سے ہمارے سٹوڈنٹ سے تعلق ہے آئیے ماشاءاللہ پیکیج دیکھیں آئے مدین جن کے ناظرین میرا نام زفر ہے مجھے اپنی بچے کی بارے میں تقریباً سال ڈیر سال بعد مجھے پتا چلا کہ میرے بچے میں کیا پروگم ہیں ہند میں جو حرکت ہیں اچھل کوت کرنا ایک دوسروں کو پوش کرنا چرچر بانا کرنا غصہ کرنا کچھ کی بات نہیں مانا یا سننا نہیں کسی کو یا کسی کی بات کو اگنور کر دینا نظام داز کر دینا یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں تو پھر ہم نے کسی ڈاکٹر سے رضو کیا تو انہوں نے بقادر اس کے ٹیسٹ ہوگرا کرے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں خودا چلا کہ بچوں کو آرٹیزم کا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے ایڈوائز جیئے مشہور دے کہ آپ کسی فیزی ترافی سینٹر سے رضو کریں پھر میں نے فیزی ترافی سینٹر میں میں نے رضو کیا 75% کافی بہتری آئی ہے خاص پور پہ جو آرٹیزم کے جو بچے بہشن ہیں ان کے لئے کافی حد تک دائی سینٹر دعوی اسلامی سے ہمیں ریکویسٹ اور مزید سینٹر کو لے رہا ہے تاکہ بچوں کو بہتر سے بہتر یہاں پہ ساولہ نوائی سارو زفر بھائی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں زفر بھائی ایف آر سی میں بچے کا نام کیا نام کیا بھئی آپ کا نام کیا ہے نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اپنے مون اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ چینل پہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ زفر بھائی کیا آپ نے تبدیلی محسوس کی مائک میں بھائی ان میں نے تبدیلی محسوس کی پہلے یہ بول نہیں سکتے تھے بلکل بھی بلکل بھی بول نہیں سکتے تھے اور کسی کی بات نہیں سنتے تھے ایرال کی چیزوں پانا ہے یہ مقصد ہے چیزوں کو اگنور کرنا تو میں نے یہ سینٹر میں نے جوائنٹ کیا فیزی ترابی جو ملیر میں ہے ملیر ٹوکن پہ تو وہاں سے کافی عد تک ان میں بہتری آئی ہے اب یہ بول تھوڑا بہت بولنا انہوں نے شروع کر دیا ہے ہماری بات بھی سمجھتے ہیں صحیح تو یہ ان میں بہتری آئی ہے آپ جو یہ ریسپونس دے رہے ہیں آپ کو اور یہ اسکول بھی آپ نے ان کو بھیجا ہے اسکول بھی ہوئی میں نے ان کو نورمل سکول ہے وہی سے میں نے شروع کروا دیا ہے کتنے عرصے میں یہ تبدیلی ہے آپ نے یہ تقریباً یہ سال ڈیڑھ سامنے تبدیلی آگئی کافی عد تک بہتر ہوئی یہ کیا سونے کا جاگنے کا کچھ معاملات میں فرق آیا ہے یہ لیٹ آورز میں سوچتے ہیں یہ جاگتے بہت ہیں اور دوسری بات یہ ہے کھیل میں بڑا انہوں کا انٹریس ہے کھیل کود کافی کرتے ہیں وہاں جو آپ نے محسوس کیا ہمارے ایف آر سی میں کسی اس کی ٹریننگ سے آپ کو فیل ہوا کہ ان چیزوں سے بڑا پروفیشنلی آپ مطمئن ہوئے ان کے علاج سے اور جو ہمارا سینٹر ہے کون کون سی تھیرپیز کرائی ان کو جن سے آپ کو ان کی میں نے اسپیچ تھیرپی کرائی ہے اور اپنا اوٹی یہ دونوں کرائی سے جن کی کافیت تک بہتری آئی ہے اور آپ کا میں نے تاثر میں سننا تھا کہ آپ کہہ رہے کہ اور بھی قائم کریں جی ہے اور سینٹر ہمارے ملیر میں کم ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اور مزید سینٹر اور یہ مزید سینٹر کے ناظرین جو اس میں جو ہم نے بھی اس کی جو معلومات لی تھی کچھ شروع شروع میں میرا بھی اس معاملے میں توہر سا جو میں نے کچھ مشورہ اٹینڈ کیے تھے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ اس طرح کی جو سینٹر سے تو کم بھی ہوتے ایکسپینسی بھی بہت ہوتے اور یہ عام لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے اور ظاہر ہے جب اس طرح کے نارمل فیملیز میں اگر اس طرح کے بچے ہوتے ہیں تو عموماً پھر وہ علاج کی طرف نہیں جا پاتے کہ جناب ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر وہ بچے کی پوری لائف جانب وہ اس میں افیکٹ ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ پاک امیر علیہ السنت کو سلامت رکھے دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں خاص کر ایف آر سی فیضان ری ہیبلیٹیشن سینٹر اور یہ ماشاءاللہ کراچی میں ہماری دو برانچیز ہیں اور مزید دیگر فیصلہ باد میں بھی اس کی برانچ کا آغاز ہوا ہے لاہور میں بھی غالباً ہونا تھا وہاں بھی ہو چکا تو اسلامباد میں بھی ہو رہا ہے تو یوں مطلب الحمدللہ یہ جو سینٹرز ہیں ان سینٹرز میں بھی دعوت اسلامی کے ذریعے جو ہے وہ علاج کا ایک پروپرلی انتظام ہے تو آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ اس طرح کے شعبہ جات میں ایکٹیوٹیز میں حصہ لے رہی ہے اللہ پاک کچھ سنائیں گے اور آپ بھی حمد رکھئے گا دائرے اولاد اور اس طرح کے کوئی بھی کمزوری جو آپ کو افیکٹ کرتے لیکن آپ نے حمد کی تو دیکھے اللہ پاک نے آپ کو ایسا سہارا تا فرمایا اور یہ ما شاء اللہ دن دیکھیں آپ نے یہ بچہ جو ہے ہاں بھئی سیدھی آسے نام کیا بیٹا نام بتائی اللہ اللہ ماشاءاللہ آجائے بہت دو شکریہ زفر بھئی اللہ آپ کو خوش رکھے برکت دے ماشاءاللہ آئیے بھئی بچے بچیاں آپ سب بھی آجائیں آجائے ان کو بھی آجائیں آجائے بھئی ہمارا پروگرام کا وقت وہ اچھا اچھا ادھر آئی ہے آہ ان کا مقابلہ بھی تو دھنہ تھوڑا تو اس کو بھی لے ان کا مقابلہ آجائے بھئی ماشاءاللہ ون ٹو سری زبردست سامنا بھا جی زبردست اور دوسری بھا جی کون دیں ماشاءاللہ آجائے بھئی کیا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ریڈ رنگ ریڈ رنگ ریڈ رنگ بارنڈری کے اندر رکھا ہے سارا ماشاءاللہ اچھا ادھر تھوڑا سا رہے کیا ٹھیک ہے ریڈ کے ہی کہاتا ریڈ ہی انہوں نے کر دی ماشاءاللہ بھئی ان دونوں کو بھی تحفے پیش کریں عبد المعیس کے اببو کے لیے بھی کہ ماشاءاللہ یہ رسول ابراہیم اور یہ یہ ان کے لئے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ان کے لئے بھی تحفے لیا آجائے میری بچی آجائے آمنا آمنا کو ادھر آمنا بھا جی ادھر تھوڑے پیچھے ہو جائیں سب بچے پیچھے ہو جائیں آجائے بھی پیچھے آجائے ماشاءاللہ 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 تو پروگرام کا وقت ہوئے اختیار ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل ماشاءاللہ جدا کللہ ہو گئے دیکھتے رہیے مدنی چینل انشاءاللہ صدواللہ الحبیب صلی اللہ علیہ